بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹھے ہیں کراچی کا نوحہ کراچی کے آپریشن کرنے والے پولیس اہلکار قتل ٹارگٹ کلیرز پی رول پر رہا ہو چکے اور قاتلوں کے پشت پناہ ایوانوں میں بیٹھے ہیں کیا کراچی ہمیشہ بے ساکھیوں کی سہارے پر ہیل چلتا رہے گا دوسرے جانب امران خان بھی کراچی پہنچ گئے کیا کراچی کی سیاست ایک بار پھر سے اہمیت اختیار کرتی چلی جاری ہے پرگرام کے دوسرے قصے میں آپ کو بتائیں گے کہ پانیما کیس کی سپریم کوچ میں بریک مگر نون لیگی رہنماؤں کی عدلیہ پر نون سٹاپ تنقید جاری ہے میا شریف اونٹوں پر پیسہ کیسے اکٹھا کر کر لے کر گائے پرویز رشید ریمارکس پر نالا ہے ورکس کنونشن میں لیگی رہنماؤں کے آگ اگلتے دہن کسی توفان کا پیش خیمہ تو نہیں اور پرگرام کے آخری قصے میں آپ کو بتائیں گے کہ چاہ ماہ گزنے کے باوجود بھی سٹریٹ بینک نے پاکستانیوں کے جانب سے دبائی میں قریدی گئی جہدادوں کی تفصیلات دینے سے گریز کیا سٹریٹ بینک کی ملے بھگت سے اربوں روپے کی منی لارننگ کے ذریعے یہ باہر بیجے گئے ہیں اسد عمر سٹریٹ بینک حکام کے عدم تعابون پر شدید برہم نظر آئے تفصیلات بھی تمام تر صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے کلاسز آپ کراچی کی بات کریں گے جو نوحہ پڑا گیا ایڈی خواجہ نے جو آج اپنا دل کھول کر سامنے رکھا تقریب کی اس کراچی آپریشن اور آج کی کراچی کی صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں نہیں آپ نے بڑے اپنے انٹرو میں اچھا کہا کہ کراچی ایک دم فوکس میں آگیا ہے صرف کراچی میں یہ نہیں ہوا کہ ایڈی خواجہ صاحب نے آج بڑی اہم گفتگو کی ہے بلکہ وہ التاف حسین صاحب کے ریڈ ورانٹس جا رہی ہوئے ہیں سلیم شہزاز صاحب لندن سے واپس ہیں عمران خان کا تو آپ نے بتا دے کہ خان صاحب بھی اگرچہ چار سال بعد وہ جا رہے ہیں وہ کراچی میں وہ پیس پوری نہیں رکھ سکے جتنی میرا کے لئے کراچی نے ان کو سپیس دی تھی جگہ دی تھی آٹھ لاکھ کے قریب ووٹ ملے تھے شہر سے ان کو بہت بڑا بریک تھو تھا خان صاحب اور چکرو میں پڑ گئے اور مسائل میں پھانس کے رہ گئے کچھ ذاتی تھے تو کچھ سیاسی تھے جہنسے بھی تھے سو کراچی کو ان کے ہاتھ سے نکلنا ایک بد قسمتی تھی میں ابھی بھی سمجھتا ہوں تھوڑی سی خان صاحب نے ڈیلے کر دیئے اس پہ بھی آئیں کہ بات کریں گے لیٹ نو عمران خان کے لئے درمیان میں بڑا گیو وہ چھوڑ گئے تھے اس پہ بات کریں گے یا اس کی امپلیکیشن کیا ہیں ایک ڈاکٹر آسم کے تو ٹریل ان سے ہو نہیں سکتا بات تھوڑی سائیڈ اور سائیڈ پہ چلی گئے ایک ڈاکٹر آسم آپ سے سنبھالا نہیں جاتا آسف زرداری صاحب وہاں سے اپنا انٹوں کا ٹرک لے کے آتے ہیں جو انہوں نے آ کے بجانی تھی سیدھے ائرپورٹ سے وہ ہسپیٹل جاتے ہیں بلاول صاحب ڈیلی ملنے جاتے ہیں وزیر اعلیٰ ڈیلی ملنے جاتے ہیں جو اتنے بڑے جین پر الزامات ہیں ان کا تو ٹریل آپ سے ایک ڈیر سال ہو گیا ہو نہیں سکا جو بندہ آپ پاس مجود ہے بکول آپ کے رینجلز کے اس کے خلاف آپ کے سبود بھی مجود تھے فیسلیٹیٹر تھے فلان فلان تھے جیل جاتے ہیں ہفتے بعد سنتے ہیں فلان کی زمانت ہوگی اس کے بعد سنتے ہیں فلان کی زمانت ہوگی ہے جب ہم کو ان پر تنقید کرنے لگتے ہیں زمانت کیسے ہوگی ہے جواب آگے سے ہم کیا کریں جب ہمارے سامنے پولیس آتی ہے چلان لے کے آتی ہے تو اتنی تباہی پھری ہوئے ہوتے ہیں چلان میں کوئی مکر جاتا ہے کوئی وہاں پہ ایوی ڈینسز کے ساتھ ٹیمپرنگ کر لیتا ہے تو ہم کیا کریں پھر زمانتیں نہ دیں سو رینجلز پہ بھی بڑے سیرے سوالات اٹھ رہے ہیں خیر انہوں اے ڈی خاجر صاحب نے بھی اٹھائے ہیں کہ آپ لوگ اگر پولیس کو دے رہے ہیں ایوی ڈینسز اور پولیس ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں کھلوار کر رہی ہے تو آپ اس کا کاؤنٹر آپ کے پاس کیا ہے مطلب میں نے کوئی ایسا کوئی کرائم کیا ہے آپ کے پاس ثبوت آ گئے ہیں آپ نے پولیس کو دے دی ہیں میں نے پولیس کے ساتھ ملے ملا کی کیونکہ ڈاکٹر آسم جیسا بڑا آدمی انوال ہوئے اس میں قادر پٹیل صاحب اس میں انوال ہوئے اس میں وسیم اختر صاحب انوال ہوئے تو لہٰذا ان کا ثبوت آپ غیب کر دو تو یہ جو کھیل وہاں پہ ایک ایک ہمیں اس کا بلی چوہے والا کھیل نظر آ رہا ہے کراچی میں اب اوپر سے انہوں نے جی کے ریڈ ورانٹ جاری کر دی ہیں جناب کے الطاف حسین کو میں پوچھنا چاہتا ہوں الطاف حسین کو لے بھی ہیں چود نصار علی خان صاحب لے ہیں وہ بڑے دبانگ ہیں بہادر ہیں لا سکتے ہیں اتنی کپیسٹی ہے آپ کی کہ ان کو کراچی کو جیل میں رکھ کے الطاف حسین کا آپ ٹرائل کرا سکیں گے پہلے اس کا آسمو ڈاکٹر آسم کا تو کرا لیں آیا آن علی تو آپ سے سنبھالی نہیں گئی آپ چال پڑے ہیں جی کے جناب کے ان کو لے ہیں الطاف حسین کو لے ہیں اور ان کا ٹرائل کریں بعض افر اب ان سے بات کریں کہ وہ کہتے ہیں نہیں لا قانون کی ایک سپریمیسی ہوتی ہے we have to maintain it وہ با سیرس جواب دیں گے بھائی صاحب آپ الطاف حسین صاحب کو بعد میں ڈیل کر لیجئے گا یہاں پہ جو آپ نے پکڑے ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا ایک دفع ہم نے شو کیا تھا اور مجھے یاد ہے شو کے درمیان بریک میں میں نے کوئی رینجرز کی کارگردی کیوئے جب میں نے تنقید کی تو مجھے ایک ان کی آئی تھی کال آئی تھی جو ابھی ریسنٹلی وہاں سے ڈی جی رینجرز جو ہیں اجاز ان کا جو ابھی آکے ہم نے یہاں پہ پانچ ہزار کے قریب ہم نے کرمینل پکڑے ہم نے پولیس کو دیئے ان میں سے جو انہوں نے ہمیں آکے ریشو بتائی کہ اتنے لوگوں کے ہزار سے زیادہ کی زمانت ہو چکی ہے ایک ہزار پہ بھی پرچے نہیں ہوئے باقی کے مقدمات ایسے ڈھیلے ڈالے چل رہے ہیں سو یہ جو ہم نے یہاں پہ ایک بنا لیا ہے کہ شاید اس طرح کا ایشو بنا دیا ہے باعت لوگ پرنامہ کے ساتھ لنک کر رہے ہیں کہ اب ان کو چودن عصارلی خان صاحب کو دو سال بعد یاد آ گیا کہ یارو وہ تو رہتے تھے علتاہ حسین صاحب زہر زرہ ٹی وی چینلز کو ایک نیا ایک وہ دیں جب ٹرائل وہاں پہ ہو رہا تھا علتاہ حسین کا آپ میں سے کتنا آپ لوگوں نے وہ کیا اس کو پرسو کیا یہ تھوڑا سا ایک اس پہ ہے آپ ان سے بات کر کے آئے ہیں امیر صاحب سے اس پہ لے لیں then I will come over to جو IG صاحب اے ڈی خاجہ صاحب نے باتیں کی ہیں یہ جو کلاسے صاحب نے بھی بات کی ہے انٹیریر منسٹری نے تو ایک قسم کا یہ مزاگ کر دیا ریڈ وارنٹ جاری کر دیا آپ کیا سمجھتے کہ اس کے پیچھے ماجرہ کیا ہو سکتا ہے میں ریڈ وارنٹس پہ بھی آتا ہوں مگر یہ نہیں ہے کہ ریڈ وارنٹس آ گئے ہیں تو کل ان کو پلیس لندن کی پکڑے گی اور کل بھیج دے گی اس کے پیچھے قانونی پیچیتگیاں ہیں یہ ہے کہ وہ ٹریبل کرتے وقت جو ہے نا پرابلم مکتا ہے جس طرح زائد علی اکبر صاحب جنرل صاحب اوڈا کے فارمر چیئرمنٹ تھے تو ان کے اخلاف بھی ریڈ وارنٹس تھے انہوں نے کوئی سیریس ٹری لیا وہ نیاب کے پیسے لے کے دوڑے ہوئے تھے اور انہوں نے لندن کی شہریت دلطانیہ کی لیلی ہوئی تھی کروشیا کے بارڈر کروس کر رہے تھے وہاں پکڑ لیا تو انہوں نے وہاں پہ پھر یہ کہ میں تو برطانیہ کا شہری ہوں تو آپ تب بھی انہوں نے پھر وہاں پہ برطانیہ میں رکھا ابھی وہ کئی ان کی چل رہی تھی نیاب کے ساتھ گفتو شنید کے واپس آنے کے لیے بڑے بیمار ہیں وہ تو وہ ایک ڈیفرنٹ پہلو ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے ان کا یہاں پہ آنا مگر اللہ دیتا خواجہ صاحب نے باتیں بڑی اچھی کی ہیں کہ یہ ساری بڑا انہوں نے پورا ایک جامع قسم کا انیلیسز بھی دیا کہ یہ جو پولیس تھی ہماری وہ کیوں بنائی تھی کیا ہے بر میں سمجھتا ہوں باقی یہ جو وہاں کی حقیقت ہے کہ وہاں کے جو جرائم پیش ہے وہ دندناتے پھر رہے ہیں اور چھوٹتے جا رہے ہیں یہ سب کو سمجھ آ رہے ہیں کہ کافی سارا ایمکیو ایم پر بھی اشارہ ہے کافی بھی بس بارٹی بھی ہے انہوں نے بھی یہ تھوڑی لیٹ باتیں کرنی شروع کی ہیں جب ان کی لڑائی سندھ حکومت سے ہو گئی ہے انہوں نے نکال دیا تھا بڑی مشکل سے رکے میں ہیں پتہ نہیں کتنے دن ان کو اندازہ ہے شاید کہ وہ زیادہ عرصہ سندھ میں نہیں رہ سکیں گے تو وہ جاتے وقت اپنے دل کی بڑھاس نکال رہے ہیں اور صحیح نکال رہے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں وہاں پہ ہر آئی جی کا اور ہر پولیس والے کی نوکری کی جو جاب ریکوائرمنٹ ہے وہ یہی ہے ان کے سامنے کافی ارصہ یہ سندھ میں رہے ہیں وہاں شہر کے بچہ بڑا کم ہی آیا ہے کراچی میں اور سندھ میں جو کہ کمرانوں کے آگے پولٹیکل پولٹیشنز کے آگے نہ کر سکے کہ جناب ایسے نہیں ہوگا تاریخ خوصہ کا سنتے ہیں کہ انہوں نے وہ کرتے تھے اس طرح سے ورنہ واقعی یہ فردیٹ میٹر ساری حکومتوں کا یہ طریقہ کار بن گیا ہے کہ جناب جو ہمارے گورنمنٹ کے پارٹی کے لوگ ہیں ان کو تو ہاتھ انڈانک کا پولیس کا کام ہے ان کو چھوڑنا ہاں مخالفوں کو پکڑیں تھوڑی سی ایکسپشن میں ضرور ہوں گا پی ٹی آئی میں تھوڑی سی کے پی کے میں پولیس ازاد ہے اور انہوں نے اپنے ایک منسٹر جاؤدین آفریدی کو اندر بھی کر دیا اور وہ ایک لڑائی چل رہی ہے ان کے ہاں دو چار ہوئے ہیں باقی سارے صوبوں میں یہی صورتحال ہے پولیس کا کام ہے مدد آپ کی پارٹی کی حکومتی پارٹی کی سلوگن یہ ہو گیا آدمی کو یہ نہیں ہے یہ سارا مسئلہ یہی والا ہے پولیس کا فرض مدد آپ کی پارٹی کی اور سندھ میں پیچھے بیستی سال سے ہو گیا باتا کہ سندھ رورل کے اندر پیپلز پارٹی تھی اور شہر کے اندر ایمکو ایم تھی اور مشرف کے دور میں تو خاص طور پر بہت زیادہ طاقت بار ہو گئی تھی ابھی کراچی میں یہ جو تین واقعات ہیں جن کے انہوں نے ذکر کیا لطاو حسین صاحب کے وارنٹ ریڈ وارنٹ کا ایشو ہونا سلیم شہزاد صاحب کا ایک دم سے سیڈلی آجانا اور آتے گرفتار بھی ہونا تو انہوں نے جو کتاب لکھی ہوئے ہیں یہ تین کہانیاں نہیں ہیں یہ ایک ہی کہانی ہیں this is the story of کراچی جہاں پہ جو تفتیش ہے اور rule of law جو قانون کی حکم رانی ہے وہ سیاست کی تب ہی ہو چکی ہے جس جس کا جو جو پارٹی طاقت میں ہے کیونکہ ہم کیوں طاقت میں نہیں ہیں تو ان کو بہتنا پڑ رہا ہے کہ یہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ورنہ یہ بیس سال پہلے یا دس سال پہلے کیوں نہیں ریڈ وارنٹ نکلے صرف کی دار میں کیوں نہیں نکلے جو ہے وہ ہے لاسلی میں ہی کہوں گا کہ ای تینک کہ کراچی is headed for another very important phase کہ وہاں ایک بیلٹنگ پارٹ بنتا جا رہا ہے کہ پچھلے چھے ماہ میں اتنی بڑی تبدیلیاں ہی ہیں کہ وہاں پہ نیا چیز منسٹر نیا میئر نیا ڈی جی رینجر نیا کور کمانڈر اور نیا گورنر اب جا چکا ہے سو ساری ٹیم بدل گئی ہے اور یہ آجی صاحب بھی نئے آجی صاحب کی طرف اشارے دے رہے ہیں کہ وہاں آنے والے ہیں مر یہ ایک کرکس ہو رہا ہے عمران خان بھی وہاں پہ جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو پہلے دو اسو میں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا سندھ کہ ایمکو ایم اور پیپلز پارٹی شاید یہ کیونکہ جتنی تبدیلیاں آ چکی ہیں کراچی میں ایمکو ایم کی ڈیویجنز کی اور وہاں پہ دیکھیں گے پیپلز پارٹی کا سندھی بھائی ہمارے آسل زداری کے چلتا ہے کہ نہیں شاید لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی تبدیلیوں کا امکان ہو تو یہ تبدیلیاں بہت زیادہ ہیں اس کا ابھی فورسی کا نہیں مرکو کوئی نیا میلٹنگ پارٹ وہاں پہ ایک کراچی سندھ میں بنتا جا رہا ہے یہ کلیرلی کہا جا سکتا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے ابھی ہم ایک چھوڑی بریک لینی ہے جب ہم بریک سے واپس آئیں گے کراچی کو اور خاص طور پر ایدی خواجہ صاحب کی تقریر کے اوپر ضرور بات کریں گے کیا واقعی سندھ کے اندر قانون اب سیاست کے تابع ہو چکا ہے بریک لینی ہے ہمارے صاحب بریک کے بعد ایک بار پھر سے پر گیا میں ہم آپ کو خوش آمدہ اید کہیں گے کلاسی صاحب آمیر صاحب نے جو بات کیا کہ قانون اب سیاست کے تابع ہیں کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ کراچی کی سیاست کو ہم سامنے رکھے شہر قائد کو سامنے رکھے تو یہ بساکیوں پر رہے گا اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا ہو پائے گا میں کوئی تھوڑا سا اس کو نہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں جو آج ای ڈی خواجہ صاحب نے کہا ہے اس کی تھوڑا سی ہسٹری ہے بغیر اس کے نہیں اس کے بات بنے گی ایک تو پیپلز پارٹی کے دانشوروں کے لئے جو بڑے وہ لبرل پرگرسیب پتہ نہیں یہ کون کون لوگ تھے ان کے لئے میرا خیال ہے تھوڑا سا ڈے آف شیم ہونا چاہیے کہ نو سال ایک انٹرپٹر رول کے بعد وہاں کا جو آپ کا آئی جی پولیس ہے وہ یہ آپ کو فگرز دے رہے ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کی کتنی گورنس رہی ہے جیسے آمر صاحب کہہ رہے تھے شاید کہ وہ اپنے آپ کو آئی جی کے طور پر نہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں میرا خیال ہے آئی جی خواجہ جیسے لوگ جو ہیں بہت کم آپ تو طریف کرنے کو جی چاہتے ہیں ایک دو لوگ بچ گئے ہیں جیسے نام لیا تارک خوسے کا ہم نام لیتے رہتے ہیں میر زبیر محمود تھے جنہوں ڈینیل پالکا کیا تھا بلوشتان میں وہ بھی انہوں نے بڑی وہاں پہ ایک سٹینڈ لیا تھا جب وہاں پہ تھے دو چارہ وہ کیا کہتے ہیں آٹھے میں نمک بھی شاید زیادہ پڑ جاتا ہے یہ تو پھر کام ہے بہت کام ہے یہ اس لیے اس لیے ایسے یہ لوگوں کی اگین عزت کرنی چاہیے رسپیٹ کرنی چاہیے یہ تو مافیاز ہیں جن کو وہ ہنڈل کر رہے ہیں مثلا میں آپ کو ایک بریفنگ ایک تھوڑا سی بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ جب اب مجودہ یہاں پہ ڈی جی آئی ایس ہی تھے جنہ رزوان اختر اس سے پہلے رینجلز کے ڈی جی تھے انہوں نے بریفنگ دی تھی جہاں ہیما رائٹس کی کمیٹی سینیٹ کے کراچی میں اس میں رضا ربانی صاحب بھی تھے اس میں مشاہد حسین صاحب بھی تھے اس میں فرحت اللہ بابر بھی تھے تو وہ میں نے پڑھی سارے ریپورٹ ابھی بھی پڑھی ہوگی میں نکال کے لے ہوں گا کسی وقت اس وقت کہا تھا انہوں نے جنہ رزوان اختر نے یہ آج سے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دو ہزار یہ گیارہ بارہ کے قریب کی بات بتا رہا ہوں ابھی پیوز پارٹی کی حکومت تھی انہوں نے کہا جناب یہ کراچی جو ہے اس میں یہاں پہ اسکری ونگز ہیں ہار پارٹی کے یہاں پہ داشتگارت ہیں ہار پارٹی کے داشتگارت موجود ہیں یہ یہ جنہ رزوان اختر کی بریفنگ ہے انہوں کا ہر ایک نے اپنے بدماش پالے ہوئے ہیں گنڈے پالے ہوئے ہیں ٹیرریسٹ پالے ہوئے ہیں بھتہ خور پالے ہوئے ہیں جب ہاں ان پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یہ آتے ہیں اور ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اس پہ انہوں رزوان اختر نے ایک بات کی رزوان اختر صاحب نے انہوں نے کہا جناب آپ ہمیں تین سے چھے مہنے کے لیے رینجرز کو فری ہینڈ دے دیں ہم آپ کو کراچی ٹھیک کر کے دے دیں گے یہ دو ہزار بارہ کی بات کرو میں اس وقت بارہ کے بعد تو میرے ایک لئے پانچ سال گزر گئے ہیں اور رینجرز پاس پاور بھی تھی داد دینی چاہیے پولیٹیشنز کو کہ انہوں نے ان کی کوئی بھی کام ان کو ان کو نہیں کرنے دیا یا ٹھیک نہیں ہونے دیا رینجرز نے کچھ کیا تو انہوں نے جا کے سندھ پولیس کے ذریعے اس سے پہلے جنرل مشرف جو پاکستان کے لوگ جن سے محبت پیار میں ابھی بڑے ان کو یاد آتے ہیں مشرف صاحب ان کے حامی جو ہیں سننے کو تیار نہیں ہیں انہوں نے پینتیس ٹاگریٹیڈ وہاں کلرز بھتہ خورج کنوکٹڈ لوگ تھے سر ان کو دو ہزار انہوں نے پانچ چھے میں جنرل مشرف نے وہاں ریلیز کیا پیرول پہ سارے کے سارے غیب ہو گئے اور جو بات بڑی اہم کی ہے آج انہوں نے اے ڈی خاجہ نے کہ جو لوگ وہاں کراچی پولیس کے جوان وہاں کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے فیملیز کے لیے کھڑے ہوئے جنہوں نے اپنے بچے کے ایک طرح کے انہوں نے اپنی فیملیز اور بچے پیچھے کیے ایک ایک کار کے جنرل مشرف کے دور میں چن چن کے ان کو قتل کیا جو اس وقت تعداد بتائی کہ یہ تھی تین سو کے قریب اور کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھی تھی نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت ہوش آیا کہ جناب کہ یہ آپ پولیس والوں کا قتل عام کروا رہے ہیں آپ ان کو تھوڑا سی بیکنگ دے ریزن کیا تھی کہ ایک جو وہاں پہ جماعت تھی جس کو یہ فیل ہوتا تھا کہ انہوں نے بینجیز بھٹو دور میں انہوں نے ہمارے خلاف جو آپریشن کیا تھا تو اس میں آپ کو یاد ہے کہ شویب سٹل وغیرہ یہ لوگ تھے انہوں کے دن تمام کی تمام آپ ان کو پولیس ایلیٹ کو آپ ان کو ختم کر رہا جنہ مشرف دور کی باتیں بتا رہے ہیں آپ کو اے ڈی خاجہ صاحب جو دو ہزار دو اور دو ہزار ساتھ کے پیریڈ رہا ہے جب ایم کیوں میں اپنے پیک پہ تھی یہ اس وقت ہی کاروائیں آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ یہ بات جو کہہ رہے ہیں نا پولیس کا ہی کام ہے انہوں نے انہوں نے پورے کا پورا کراچی ٹھیک کر کے رکھ دیا تھا یہ جو درمیان میں پیریڈ ہے نا جنرل مشرف صاحب کا جو بڑے ان کے حامی جو ہیں ان کو اسمان پر بٹھاتے ہیں ایک کراچی نے جو آکے سفر کیا ہے جتنا جس کے یہ آ رہے ہیں نتائج اس میں جنرل مشرف کو بہت بڑا بلیم جاتا ہے کہ انہوں نے انہوں نے پولیس کو وہاں پر مروایا انہوں نے انہوں نے ٹارکٹیڈ کلرز وہاں پر رہا کروئے ہیں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو وہ فیورز جو میرا خیال ہے نہیں دینی چاہیے تھی لیکن اس معاملے پہ ہمارے ہمارے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے نا اس کو جنرل مشرف پہ کبھی اتراز نہیں ہوتا کہ مشرف صاحب کے دور میں وہاں کیا کچھ ہوتا ہے صحیح ہے صحیح ہے یہ تو ساری سی بات ہے کلاس صاحب ہو بھی کیسے سکتا ہے عمیر صاحب سلیم شہزاد صاحب ایک دم سے آئے آتے گرفتار بھی ہو گئے اس کے پیچھے کیا یہ کیوں ہوا یہ جو ہم ساری بحث کر رہے ہیں نا کراچی کے ماضی حال اور مستقبل کی اس کی سارے واقعے کی اکاسی یہ سلیم شہزاد صاحب کا آنا اور گرفتار ہونا یہ اکاسی کرتا ہے اس کا واقعہ وہی ایسے کہ اب یہ ان پر درجنا قتل کے کوئی ایسی واردات نہیں ہے جس کا ان کے اوپر الزام نہیں ہے ابھی آئے ہیں بڑی بائزت طریقے سے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے ان کا جسمانی ریمان نہیں مانگا ساروں کو یہ شک ہے کہ جنار یہ کسی پلان کے تحت آئے ہیں ابھی یہ دیکھنا ہے کہ وہ پلان کیسے انفولڈ ہوتا ہے آج پی ایس پی سے تو تھوڑا سا وہ آگیا کہ پہلے جتنے بھی اس طرح کے آئے جاتے تھے ان کو قتل چھتل سب ماف ہو جاتے ہیں یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ تفتیش اور کروڑا لوگ کیا ہے یہاں سیاست ہو رہی ہے ہر بھی سیاست کر رہی ہے ویڈکل پارٹیز بھی سیاست کر رہی ہے تو وہ پہلے سارے پی ایس پی میں جا رہے تھے ابھی پی ایس پی کا کوئی بیان پڑھا تھا ان کی طرف سے آیا کہ ہم ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ملکہ یہ نئی ڈویلیمنٹ ہو رہی ہے کہ فاروق ستار گروپ میں بھی جو ہے یہ لانڈری سے دھولے وے وہ تمام قتل چھتل سب ماف ہو کے اگر ہوا ایسا تو وہ ادھر بھی جانا شروع ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر کیا رول آف رول ہے جاتا ہے کہ ایک وقت جب آپ کو سوٹ کرتا ہے کسی کو آپ بنا دیتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے جو ہے کرمینل آدمی ہے اور پھر آپ کہہ رہتے ہیں کہ وہ اس کے سارے کسیز بھی ماف ہو جاتے ہیں یہ ہی کراچی کے ساتھ چل رہا ہے اور یہ ہی کراچی کا پرابلم ہے باقی آئیڈلی یایس بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں میں اللہ دیتا نہیں تھا میں سواری ان کا میں تھوڑا سا اللہ دینو خواجہ ہے جی جی بلکل میں پنجابی میں اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے ہاں بلکل پنجابی میں یہی بنتا ہے آپ کے ذہن پر چنن دین ہوگا میرا خواہدے تو اس میں ان کی خواہش بڑی اچھی ہے کہ رینجز واقعی ہیں اور واپس چلے جائیں تو بڑی اچھی بات ہے ہر ایک کی خواہش ہے they're not trained for this job ان کا کام ہی نہیں ہے بارڈر کی تریننگ ساری ان کو شہر میں ڈالا ہے ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ واپس چلے جائیں کئی دائیاں گزر کی ہیں وہ ہی میں بیٹے میں ہیں صحیح ہے کیا گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد مسئلہ ہو جائے گا ایک دن میں وہ سارے جو دبائی بھاگے میں ہیں پیپلز پارٹی کے وہ جو چند کیسز رہ گئے ہیں وہ بھی سارے فارغ ہو جائیں گے ایم چو ایم کے شہر فارغ نہ ہے کیونکہ وہ زیر اعتاب ہے ابھی وہ نہ فیڈل گورنمنٹ میں ہے نہ پروینشل گورنمنٹ میں ہے میر کی بھی طاقت نہیں دی جا رہی ہے ان کے پتہ نہیں چھوٹتے نہیں چھوٹتے مگر جہاں پولٹیکلی کریکٹ ہوتا ہے جو کس کو سوٹ کرتا ہے وہ چھوٹ جاتا ہے تو اگر شایر یہ جو ٹھیک ہو آیا ہے کراچی اگر انجرز پیچھے کر لیں تو یہ دو ہفتے میں مہینے میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ یہ دبارہ بیک ٹو وہ جو کیاٹک کراچی ہو جائے گا دبارہ حالات خراب ہو جائے گے یہ گارنٹی کو ہی دے سکتا ابھی ایک چھوٹے سی بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آگی یہ غینی طور پر یہ بات تو کریں گے کہ آخر کراچی کی سیاست میں یہ جو بلی چوہے کا کھیل جاری ہے کب ختم ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھی نون لیگ کے ورکرز کنونشن میں لیگی رہنباؤں کے آگ اگلتے ہوئے دہن کسی توفان کا پیش خیمہ تو نہیں ہے اس پہ بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بر پھر سے پر گیا میں ہم آپ کو خوش آمدیت کائیں گے امیر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کراچی میں یہ جو بلی چوہے کا کھیل جاری ہے کب تک چاری رہے گا مجھے بس ککلی مجھے یہ ڈار ہے اور یہ سیکورٹی ذرائع کو بھی کچھ خدشات ہیں کہ سلیم شہزاد کے آنے سے یہ ملیٹنڈ ونگ جو کلر سکارڈ ہوتا ہے جسے وہ تنظیم کہتے ہیں ان کی آپس کی جنگ کا کوئی نیا دورنا شروع ہو جائے کیونکہ آمیر خان جو ہیں مکم پاکستان میں اس ملیٹنڈ ونگ کا مین مسل پاور وہ ہیں ادھر سے نیس قائم خانی ادھر پی ایس پی کا مسل ونگ ہے تو ابھی ان کے درمیان یہ ٹینشن چلتی رہتی ہے تو سلیم شہزاد صاحب بھی ان کی بھی سپیشلیزیشن اسی کام کی ہے تو ایک دھڑے کی طرف ایدھر یا ادھر جانے سے کیا یہ دوبارہ سنوے یہ خدشات ہیں we'll see if it happens چلیں اچھے کہ امید ہی رکھ جا سکتی ہے اب کچھ بات کریں گے ہم پانیما کیس کے حوالے سے اس میں چند روز کی بریک ضرور لگ گئی ہے لیکن اگر ہم نون لیگی رحموں کو دیکھتے ہیں تو ان کی تنقید عدلیہ پر نون سٹوپ جاری ہے ہریپور میں جلسہ ہوا جانا پر ساد رفیق اور پروریز رشید صاحب نے ایک مرتبہ پھر سے عدالت ریمارکس پر ججز کا نام دیئے بغیر ان پر تنس کے خوب تیر برسائیں پہلے آپ کو سناتے ہیں کہ خواجہ صاحب کیا فرما رہے ہیں ملک میں بعض سیاست دھانوں نے اور بعض سیاسی اداکاروں نے بعض غیر سیاسی اداکاروں نے اس ملک میں جھوٹ بولنے کا ٹھیکہ لے لیا ہے ووٹ کی طاقت سے لوگ آئیں گے ووٹ ہی کی طاقت سے جائیں گے کیوں ہم نے ہاتھوں میں چھوڑیاں پہنی ہوئی ہیں ہم نے کوئی ہم نے زیورات پہنے ہوئی ہیں ہمیں مضاہمت کرنی نہیں آتی اپنی غلط فیمی نکال دو میں نے بار بار کہا ہے لوہے کے چنے ہیں لوہے کے چنے چبانے کی کوشش کرو کہ دانٹ ٹوپ جائیں گے ہمیں چبانے کی کوشش نہیں کرو اس ملک میں اکثریت کا فیصلہ چلے گا عوام کا فیصلہ چلے گا عوام کی عدالت کا فیصلہ نواز شریف کے حق میں ہے حریپور والو مجھے آپ سے یہ کہنا ہے مسلم لیگ نون کے کار کنوں جاگتے رہنا مسلم لیگ نون کے کار کنوں جاگتے رہنا جاگتے مسلم لیگ نون کے کار کنوں جاگتے رہنا اور جاگ رہے ہو کہ نہیں خواجہ سعاد رفیق صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نے چوڑیاں نہیں پینی ہیں غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دیں اور اس بات پر بھی قائم ہے کہ ہم لوہے کے چنے ہیں چبانے والوں کی دانٹ ٹون جائے گے یہ تو خواجہ سعاد رفیق صاحب ہوگی پرویز رشید صاحب کیا فرما رہے ہیں وہ بھی آپ سن لیجئے آج تنس کیے جاتے ہیں تزہیق کے جملے بولے جاتے ہیں کبھی کوئی پوچھتا ہے کہ میاں شریف صاحب اونٹھوں پر پیسے اٹھا کر کیسے لے گئے تھے تو آج اونٹھوں کا حساب پوچھنے والے میاں شریف صاحب کے مادل ٹاؤن کے گھر کا حساب کن دے گا ہمیں زبان رکھتے ہیں ہمیں ابھی بات کرنی آتی ہے گالیاں نکالنی گالیاں نکالنا گالیاں نکالنا اس کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں گالی نکالنے کے لیے کسی اکل کی ضرورت نہیں ہمارے پاس تو زبان بھی ہے الفاظ بھی ہیں لیکن گالی نہیں نکالتے جو آج ہم پر تنس کرتے ہیں اور تزہیق کرتے ہیں یہ نہ بھولیں یہ نہ بھولیں کہ ان کے اپنے دامن کتنے داغدار ہیں ہم نے ان کے دامن کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا پرفیسر شیخ صاحب جو فرما رہے تھے کلاسے صاحب وہ کہتے ہیں ہم بھی زبان رکھتے ہیں ہمیں بھی بات کرنی آتی ہے خواجر صاحب جو کہتے ہیں جاکتے رہنا پیرا دینا سو مت جانا کچھ ہونے چاہ رہا ہے میں ان کی گفت کو سن کے مجھے جو ایک اندازہ ہو رہا ہے کہ میاں صاحب سے دوستی نہیں کر رہا ہے میاں صاحب کو جس بھی سیانے نے جیسے آمر کہتے ہوتے ہیں جس دانشوار نے بتائے تھے کہ آلو کا قیمت بیس روپے ہے اسی دانشوار نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ اپنے گلیڈیٹرز جو ہیں نا ان کے ذریعے پبلک ریلیز میں عدالتوں پہ اب اسے جملے بازی ان کو دھمکیاں ان کو تھریٹس کرنا شروع کر دیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ان کے وکیلوں نے ان کو انڈیکیشن شاید دی ہے یا ان کو خود ملی ہے کہ ہم عدالت میں کیس شادہ آ رہے ہیں لہٰذا ایک آپ کو وہ کہتے نا اس کے رینفورسمنٹ کے ضرورت پڑ گئی ہے رینفورسمنٹ کے لیے شاید انہیں یہ لگا ہے کہ جو کام وہ نہیں کر پا رہی تھی انوشہ ریمان صاحبہ نہیں کر پا رہی تھی تارک فضل صاحب نہیں کر پا رہے تھے دانیال عزیز صاحب نہیں کر رہے تھے اور دیگر نہیں کر پا رہے تھے انہوں نے کہا جناب ان کو رینفورسمنٹ پر ضرورت ہے اور پہلے ہم نے دیکھا خاج عاصف صاحب پھر سعد رفیق صاحب اس کے بعد آپ بھی پرویزر شید صاحب میں تھوڑا سا پرویزر شید صاحب کو بھی جانتا ہوں لندن میں کوئی چھوڑی جو میرے ساتھ پرابلم ہے جس سے مجھے ہنسی بھی آتی ہے بعض زبا ان کی باتیں سن کے میں یہ پہلے بھی سنا چکا ہوں پھر سنا دے تو جو یہ چنے چبانے والی بات کرتے ہیں دوہزر پانچ میں میں لندن گیا نہیں ساری وہاں پہ گیا جدہ گیا اس پہ میں نے نواز شریف صاحب کا انٹریو کرنے کی کوشش کی چار دن مذاکرات ہوتے رہے میرے چودنیسارلی خان صاحب وہاں پہ تھے خواج آصف صاحب تھے نواز شریف صاحب تھے چار دن تک وہ انٹریو دینے کو تیار نہیں تھے پھر ہمارا اگلا مذاکرات کا دور شروع ہا کہ اگر میں انٹریو دیوں تو میرا نام نہیں دینا آپ نے کیوں نہیں دینا کہ مشرف صاحب نراز ہو جائیں گے پھر میری گرنٹیز دی گئیں ان کی مہربانی خواج آصف صاحب کی چودنیسارلی خان صاحب کی یہ سارے کے سارے اتنے خوف زدہ تھے کہ یہ نام لینے کو تیار نہیں تھے انٹریو دینے کو تیار نہیں تھے جنرل مشرف کے خلاف بات کرنے کو تیار نہیں تھے جو چننے چبانے کی بات کرتے ہیں یہ کوئی دوستی نہیں کر رہے ہیں پیپس پارٹی پر اس سے زیادہ ظلم ستم ہوا ہے اور یہ اس کا حصہ تھے مثلا جب بھٹو صاحب کو جو پھانسی لگی تو جنرل جا کے اس کے اس روحانی بیٹے باپ تو یہ لوگ تھے انہوں نے ان کے لیکسی لے کے آگے بڑھے تھے بھٹو صاحب پھانسی لگ گئے تھے وہ بھی تھے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گلانی صاحب کے خلاف یا میمو گیٹ بنوانے کے لئے کالے کاؤٹ پران کے کاؤن کیا تھا سپرین کورٹ میں نواشری صاحب اور وہ گئے تھے این آر او پر سب سے زیادہ بیکنگ کاؤن کر رہے تھے جناب کی ان کو سزائیں دلویں اگر آپ کا وزیراعظم تھوڑا سا کہیں پہ پھانس کیا ہے تھوڑے سی سوال و جواب ہوئے ہیں فیصلہ بھی نہیں آیا ابھی تو تھوڑے سی شیر بنیں تھوڑے سی حمد کریں عدالت میں وکیلوں کو علم لیں دیں ساری عمر کوئی اگر اقتدار میں نہیں رہتا اس طرح کی زبان کر کے مجھے تو ایک لگ رہا ہے کہ میاں صاحب کے خلاف یہ کوئی پرانی دشمنی نکال رہے ہیں میاں صاحب کو بریولی اور بڑے میرا خیال ہے تحمل کے ساتھ ان پرسیڈوں کو فیس کرنا چاہیے وہ ضروری نہیں ہے کہ فیصلہ ان کے خلاف ہے بلکہ یہ مشکل بنا رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا اگر فیصلہ میں میں لاسلی بات کروں آمر سے بھی پوائنٹ لیں اگر فیصلہ نواز شریف صاحب کے حق میں آتا ہے ان تقریروں سے یہ ججز کے لئے مشکلات پیدا کر رہے ہیں کہ کل کو آپ ان کے مخالفین کو جو آپ کے مخالفین ہیں ان کو یہ جواز دیں گے کہ آپ نے دھرائیا آپ نے دھمکیاں دیں آپ نے ٹیررائز کیا عدالت کو کو کورٹ کو ججز کو لہذا فیصلہ آپ کے حق میں آ گیا ہے یہ بلکل غلط کر رہے ہیں یہ نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے خلاف یہ دشمنی کر رہے ہیں اس طرح کی تقریریں کر کے کال کو پھر یہ فیصلہ آئے گا اگر میاں صاحب کے حق میں کوئی نہیں مانے گا سب یہی کہیں گے انہوں نے دھمکیاں ذریعے ہیں انہوں نے گن پوائنٹ کے ذریعے ہیں انہوں نے انہوں کو فیصلہ کروا ہے سو میاں صاحب کے جو کہ چار ماہ گزر چکے ہیں سٹریٹ بینک نے پاکستانیوں کے جانب سے دوبائی میں خرید دی گئی جائدادوں کی تفصیلات دینے سے گریز کیا ہے کیا سٹریٹ بینک واقعی کسی پردہ نشین کو چھپانا چاہ رہے ہیں ایک بریک لیں گے مرس اپریڈ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پر گیا میں ہم آپ کو خوش نام دیت کہیں گے آمیر صاحب آپ بھی کیا کلاسے صاحب کس بات سے اتفاق کریں گے جیسے میاں صاحب تو قرآنیں کھلاڑی ہیں آپ کو ان لگتا کہ یہ دوست تینے ان کے ساتھ دشمن ہی کی جا رہی ہیں اس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہیں اس کے مطلب کے ایک بات بڑی کلیر ہے کہ یہ کوئی پبلک میٹنگ کے جوش کے اندر آنکے کوئی خطابت نہیں ہوئی ہے بڑی سوچی سمجھی سٹریٹیجی ہے یہ پوری سکیم لڑا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ ڈر گئے ہیں کہ حالات ہمارے مطابق نہیں جائے اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ یہ کہیں کیونکہ جب انہوں نے آخرین پہلے یہ کہا تھا کہ جی یہ لوئے کے چنے نہیں چوبائی جائیں گے اس پر بڑا ریاکشن آیا تھا میڈیا کی طرف سے اور جنرلی بھی تو یہ اس کے بعد دوبارہ رپیٹ کرنا عدالت کے باوجود کے عدالت میں بھی یہ بات کی گئی کہ جناب یہ جو ڈانٹتے ہیں خوزو صاحب نے یہ کہا جج صاحب نے کہ صفحے نہ پڑھنے کے مطلق ڈانٹ رہے ہیں تو یہ تو ڈانٹ سے بہت آگے کی بات چلی گئی ہے تو یہ یہ سٹریٹیجی کا حصہ ہے پتہ نہیں کیا ہے کون ان کو یہ مشوری دے رہا ہے میں اگری کرتا ہوں کہ یہ بلکل کہیں نہیں جاری دو لائٹر چیزیں اس میں اندر ایک یہ کہ یہ جو ترمیلوجی خاجہ صاحب رفیق صاحب نے استعمال کی سیاسی اداکار جو یہ اصداداری کے ساتھ ایک پیج پہ تو آگئے ہیں یہ ان کے الفاظ ہوتے تھے اب ان کے بھی وہی بن گئے ہیں لہذا دیرون اندر سیم پیج ٹو جب یہ کہہ رہے تھے کہ عوام کی عدالت میں نہیں ہو سکتا اور عوام کی عادت دیکھ رہی ہے اور جاگتے رہنا اور یہ نہیں ہو سکے گا ان کے رائٹ شائٹ پہ کھڑے ہوئے تھے عمر یوب صاحب اور وہ بھی نارے لگا رہے تھے مزے کی بات یہ ہے تو میں صرف پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب انیس سو ننانوے میں بھی اس طرح کے ان کے خیالات تھے جب ہوا تھا تو یہ عمر یوب صاحب نظر ہی نہیں آئے تھے اس کیابنٹ کا حصہ تھے اور اب نہیں پارٹی میں آکے یہ جو دائے بائیں کھڑے تھے ان پہ نہ رہنا جاگتے رہنا پر ان پہ نہ رہنا وہ کئی اور لوگ ہوں گے پتہ نہیں جو ساری پارٹیوں کے بہنمتی کا کبھا کٹھا کیا رہا مجھے دکھا دیں وہ کون ہوں گے جو ساتھ ہوں گے یہ ہے کہ یہ عدالت کو ڈرا کے براو بیٹ کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جیت بھی جائیں گے تو یہ ان کی بھی ہار ہے یہ ملک کی بھی ہار ہے یہ اس وقت ریاست کا سب کچھ دعاو پہ لگیا ہوا ہے کہ ہماری انتظامیاں اور ہماری پارلیمان جو ہے وہ بالکل کمپرومائز ہو کے کمزور ہو گئی ہے عدار مفلوج ہو گئے ہیں ساری نظریں جو ہے نا عدالت کے اوپر ہیں اور یہ کوئی ماضی نہیں ہے انہیں سرنبوے کی دائی نہیں ہے کہ جب وہ اسٹیبلشمنٹ ایکٹیو ہوتی تھی اور وہ سویل ملٹری کی تناؤ کی وجہ سے یہ جا رہی ہوتی تفتیشی ہو رہی تھی اس وقت کوئی سازش نہیں ہے ایک کیس ہو رہا ہے ہم بھی چاہتے ہیں تفتیش ہو جائے اگر وہاں سے بری ہو کے آ جائیں گے یہ ہمارے پرائیم نسٹر ہیں ہم ان کو اسلام کریں گے اس طرح درا کے جو کریں یہ نہ اپنی پارٹی کی نہ اس ملک کی نہ ریاست کی یہ کسی کا بھلا نہیں کرے ریاست کا تو واقعی سب کچھ اس کی وجہ سے دعاو پر لگا ہے تمام نظریہ دلیہ کے اوپر ہے کلاس اب اب کچھ بات کرتے ہیں دوبائی لیکس کی یہ سکیرل آپی کی طرف سے بریک کیا گیا تھا چار ماہ گزر چکے ہیں تفصیلات نہیں فراہم کر رہا اسٹریٹمنٹ کسی کو بچانے کے کوشش کی جا رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے میں اس پر بات کرتا ہوں میں تھوڑی سی آمیر والی بات کو مجھے وہ اچھا کی آمیر نے پوائنٹ اوٹ کیا کہ کین کے ساتھ کھڑے ہو کے نساد رفیق صاحب وہ دھمکہ دے رہے تھے نارے لاؤ نارے لاؤ پاکستان دے نارے لاؤ فیر آئیں گے حالانکہ ذاتی طور پر میری عمر ایوب کے لئے ہی تھے جنٹل مین he's a good politician I respect him لیکن ایک ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے آپ کین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں گوھر ایوب صاحب جو تھے ایک دو چینل میں آپ نے سنی نہیں ہے پرویز رشید صاحب کے ساتھ ان کی بڑی تلہ کی گفتگو ہوئی ہوئی ہے کسی وقت کہیں گے سنا دیں گے مطلب ہے آپ اگر آپ یہ تھریٹ کرنا بھی چاہ رہے ہیں مجھے کرنا چاہ رہے ہیں آمیر کسی اور کو کسی ایسے بندے کے ساتھ تو کھڑے ہو کے آپ تھریٹ کریں کہ آپ کو سیریس لیا جائیں اور ہریپور میں میں کم از کم ہمارے دوست ہمارے چھوٹے بھائی امہر ایوب کے ساتھ کھڑے ہو کے گوھر ایوب صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ تھریٹ نہ کریں وہ تھریٹ سیریس نہیں لی جائے گی بس اتنا کہنا تھا صحیح اب آتے ہیں اس پہ اصد امر کو میں اس لیے بھی اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں اصد نے بعض بڑی اچھی چیزیں قومی اسمبلی میں کرنے کی کوشش کی ہے اچھا وہ بڑے ڈسپوئنڈ بھی ہو جاتے ہماری طرح جیسے ہم بھی ہوتے ہیں مثلا ان کا یہ تھا کہ ایم این ایز جو ہیں ان کے ٹیکس ان کے گوشوارے جو ہیں ان کا آٹڈٹ ہونا چاہیے بڑی اچھی پروپوزل تھی لیکن کس نے ماننی تھی وہ نہیں ماننی کی ان کی ایک دو اور فارمز انہوں نے لانے کی کوشش کی اب انہوں نے دبائی لیکس جو ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اصد کیلئے آسان نہیں ہے یہ بات کہنا ان کے جو بھائی ہیں منیر کمال صاحب ان کی اپنی بھی ہم نے ریپورٹ کی کہ منیر کمال جو ہیں ان کی بھی لندن وہاں پہ دبائی میں ایک فلائٹ سے بیگم صاحبہ نہیں ہے ان کے نام پہ وہ کہتے ہیں نا کہ بیگم صاحبہ اچھا 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 وہ یہ کہتے ہیں منیر کمال صاحب کہ میری بیگم صاحبہ نے وہیں پہ رہتی ہیں وہ جاپ کرتے ہیں انہوں نے خریدا لیکن بیگم صاحبہ نے ان کے نام پہ کیوں خریدا بیگمہ تو بڑی پٹیکولر ہوتے ہیں اپنی جدا تھوڑی میاں کے نام پہ لگا دیتی ہیں یہ پہلے ہمینے کیس دیکھے جس میں بیگم صاحبہ نے اپنے میاں کے نام پرپرٹی لگا دی ہے انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کی ہوئی یہاں پہ انہوں نے منیر کمال صاحب نے چاہے ان کی بیگم صاحبہ کے پیسے ہیں جس کے بھی ہیں اس لئے داد دینی چاہیے اسد کو کہ فیملی میں ایشو ہونے کے باوجود عمران خان کی ذہن میں رکھیں عمران خان کے دو بہنوں کے بھی وہاں پہ ان کی جدادیں ہیں دبائی میں جو ڈیکلیئر نہیں کی اس کے باوجود اسد کا اس کو پرسوک کرنا پی ٹی اے میں رہ کے یہ بڑی بات ہے جو باتیں آج انہوں نے کی ہیں کہ ان کا اپنے گھر کا مسئلہ بھی ہے بھائی کا مسئلہ بھی ہے عمران خان کی دو بہنیں بھی ہیں اگر یہ چیزیں کھلتی ہیں انویسٹیگیٹ ہوتی ہیں لہٰذا آج جو بات انہوں نے یہ سٹیٹ بینک یہ صرف سٹیٹ بینک کا مسئلہ نہیں ہے جو اس میں اسد کہہ رہا ہے یہ پورے کے پورے گینگ اپ ہو چکے ہیں نیپ میں جائیں نیپ سب سے زیادہ کرمینلز کا دفاع کر رہا ہوتے ہیں سب یہ کمیٹیز میں ایف آئی اے کو بلائی جاتا ہے وہ یہ پی اے سی میں جب آئے تھے وہ سب سے زیادہ انہوں نے سب سے کلاسک جواب دیا تھا ایف آئی اے نے انہوں نے جناب ہم تو کسی ایم اے ایم پی اے پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہمیں کیوں بلائی ہوا ہے سٹیٹ بینک نے بھی یہی کہا ہے جی کہا ہے اچھا ان کی اب ہم سن رہے تھے گفت کو سعاد رفیق صاحب کی وہ کہتے ہیں یہ تو عوام فیصلہ کرے گی تو بند کرو یار ایف آئی اے بند کرو ایف پی آئی اے بند کرو ایف پی آئی اے بند کرو سارے فیصلے عوام سے ہی کرا پانچ سال بعد عوام کرنے کی فیصلے ماب رول اسے ہی کہتے ہیں یہ وہی چاہتے ہیں کہ پانچ سال بعد عوام کو انصاف کرے گی اگر عوام نے انصاف کرنا ہے تو عوام کی جیبوں پر ڈاکیں مار کے ان کی جیبوں سے ٹیکسز نکال کے یا سفید نیلے پیلے ہاتھیوں کو تنخائیں کیوں دے رہے ہیں ان کو پاکسین پریوجز کیوں دے رہے ہیں بند کریں یہ چھ ساتھ اکاؤنٹی بیلٹی کا ٹولز ہیں عدالتیں آپ کو قبول نہیں ہیں نیب آپ کی چلنے کو تیار نہیں ایف ای اے میں ویسے ڈمی لوگ بٹھا ہوئے ہیں پولیس ویسے آپ نے نلائک اور نکمی کر دی ایس سی سی پی کچھ نہیں کرتی ایف بی آر کچھ نہیں کرتا اس کے بعد آپ کہتے ہیں پانچ سال بعد ہمارا انصاف ہو جائے گا اس پہ ہونا کچھ نہیں ہے یہ دوبائی لیکس پہ جو ہم نے بریک کیے تھے ریزن اگر کوئی کرنے کی کسی میں اوقات تھی سلائیت تھی وہ ایک ہی بندے میں تھی اگر وہ بندے ہی وہ سلینڈر کار کیے تو پھر کچھ نہیں کر سکتا وہ تھے چودنی سالی خان پوری کی پوری ریپورٹ ایف آئی اے نے منتوں کے بعد ان لوگوں کے دھائی آزار لوگوں کے ایڈریسز پتے دوبائی میں جدادیں سارے انہوں نے نکالی اور چودنی سال اور انہوں نے نورسز بھی جاری کرنے شروع کر دیا تھے جن لوگوں کی پراپلٹیز تھیں ساتھ انہوں نے جو وہاں پہ خرید دی ساتھ سو ارہ روپے کی خریدی ہیں بقول اسد نے کہا ہے لیکن چودنی سالی خان صاحب میرے دبنگ دوست جن کو میں وزیراعظم کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں اماندار آدمی ہیں لیکن ان کے پر بھی جلتے ہیں جب انہوں نے نام پڑھے نا سب کے تو چودنی سالی خان صاحب نے فائل اٹھائی اور ایسے لاک میں لگائی انہوں نے فائل یہ اور بات ہے وہ تھوڑی گم نہیں تھے ہم نے وہاں سے بھی کہنا کہ دبائی لوگ یہ آخر میں یہ چنے کا لوہے کا چنہ بنا دیتے ہیں یہ اشرافیہ کا مسئلہ ہے یہ ریفارم نہیں ہونے دیں گے یہ کوئی تفتیش نہیں ہونے دیں گی جب ہونے لگے گی یہ عوام کی عدالت کی باتیں کرنا چاہتے ہیں پھر عوام کی عدالت بات کر دیں پھر عوام آپ کو فیصلہ کر دیں پھر آپ انتظار کر لیتے ہیں گلانی کے خلاف کالے کوٹ پہن کے نہ جاتے ہیں سپریم کوٹ میں یہ میمو گیڈ نہ بنواتے کمیشن نواز شریف شباز ایسے ہمیں بڑی امید تھی آپ نے نہ امید کر دیا دبائی لیگس پہ کچھ نہیں ہوتا اس کی ریزن میں پھر کہہ رہا ہوں اگر چودن عصار علی خان جیسا بندہ بھی کمپرمیزز کرے گا وہ بھی یہ مسئلہ پسندی کا شکار ہوگا اور فائیل میں نام پڑھ کے اگر چودن عصار علی خان بھی ڈر جائے گا ایف آئیے کو روک دے گا تو پھر اس ملک میں توقع نہ رکھے سائی ایف چینڈ سکریم کورٹ پہ دو دعوے بولنے والے تھے نا وہ دوار گزر چکے ہیں یہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں ملکل یہ دبائی لیگس کو لے کے صرف چودن عصار صاحب ہی تھے چودن عصار صاحب ان پہ بھروسہ کیا جا سکتا تھا مگر جس طرح سے کلاس صاحب نے کہا کہ اس معاملے پر تو چودن عصار صاحب کی اپنے پر خود سے جلتے ہیں اس کے ساتھ پرگام اپنے پہنچا ہم کپا شتابنا باستا خارج خدا